بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت انسان اور شف المخلوقات کے لئے نازل کر دیئے اتار دیئے لباس کے اسباب اور وسیلے اور لباس کے احکامات ریش کے طور پر کوئی لباس کو بنانے اور پہننے اور اوڑنے کا دوسرا مقصد وہی ہوگا جو پرندوں کے پر ان کے لئے کرتے ہیں تشبیح سے بات سمجھائی جارہی قرآن نے بس اوقات حدیث نے بس اوقات تشبیح سے بات سمجھائی اور یہ بات بہت آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے ذہن نشین بھی رہتی ہے اور یاد بھی رہتی پرندوں کے پر ان کے لئے کیا کیا کرتے ہیں وہی سب چیزیں ہمیں ہمارے لباس کو ہمارے لئے کرنی ضروری ہیں کیونکہ اس مقصد کے لئے بنایا جیسے پرندوں کے پر بنایا ویسے ہمارا لباس بنایا تو جو کام پرندوں کے پر ان کے لئے کرتے ہیں ہمارے لباس کو ہمارے لئے وہ سب کچھ کرنا ضروری ہے پرندوں کے پر سب سے پہلے ان کے جسم کی حفاظت کرتے ہیں ان کے جسم کو گرمی سے سردی سے دھوپ سے چھاؤں سے جاڑے سے توفان سے آندھی سے گرم سرد ہواوں سے بچاتے ہیں مسم کی سختیوں سے حرارتوں سے بچاتے ہیں ان کے جسم کے عیبوں کو بھی ڈھاپ لیتے ہیں پھر ان کے جسم کو سکونہ راحت دیتے ہیں کامفٹیبل کرتے ہیں نا ان کے جسم کے پر ان کو اور پھر ان کی پہچان کا ذریعہ بھی بنتے ہیں پروں کے ذریعے ہم مرگی کو پہچانتے ہیں مرگابی کو پہچانتے ہیں مرگ کو پہچانتے ہیں پہچانتے ہیں کبوتر کو پہچانتے ہیں فاقتہ کو پہچانتے ہیں ایسے ہی ہیں ان کی پہچان کا ذریعہ بھی بنتے ہیں شناخت علامت پہچان کا ذریعہ تعرف کا ذریعہ اور پھر پرندوں کے پر ان کی زینت ان کی خسن کا ذریعہ بھی بنتے ہیں ان کی خوبصورتی کا ذریعہ بھی بنتے ہیں بنتے ہیں کہ نہیں پرندے اپنے پروں کے وجہ سے کتنے حسین لگتے ہیں ان کی خوبصورتی ان کی حسن کا ذریعہ بنتے ہیں بس یہ سارے کام ہمارے لباس کو ہمارے لئے کرنے ہیں اور ان سارے بقاست کے لئے ہمیں اپنے لباس کو بنانا پہننا اوڑنا ہے تو لباس کو ریش کے حوالے سے پہلا کام ہمارے جسم کو گرمی سردی دھوپ چھاؤں گرم ہوا جاڑے کے موسم وغیرہ سے بچانے کا ذریعہ بننا ہے بنتا بھی ہے عام حالات میں تو بنتا ہے گرمیوں میں ہم اور لباس پہنتے ہیں سردیوں میں ہم اور لباس پہنتے ہیں لباسوں کے اوپر لباس اوڑتے ہیں بارش کے موسم میں رینکوٹ وغیرہ اپنا لیتے ہیں تو یہ سب لباس کا ذریعہ ہے لیکن کبھی کبھی اس کے برخلاف بھی ہوتا ہے ہوتا ہے وہ دسمبر کے رات کی سردی پھر اس میں ایک شادی کی محفل ہوتی ہے اس کے برخلاف بات سمجھائیں نا میاں بی بی دو جا رہے ہیں شہر نے ایمپورٹڈ وینٹر سوٹنگ کا تری پیس جس کا سطر بہت تھوڑا بھی تھا جس کا جسے بہت زیادہ تاکتور بھی تھا اس نے تو وہ انگلیش سوٹنگ کا وینٹر سوٹنگ کا تری پیس کوٹ پہنایا بٹن بھی بند کیے اور ساتھ اے لباس نے تمہیں گرمی سردی دوب چھاؤں جاڑے سے بچانا تھا پتلی سی شفاہن کی ایک ساڑی سلیو لیس بلاوز بیک لیس سلیو لیس پتہ نہیں کتنا کتنا لیس ٹھوٹر رہی ہے نہیں ٹھوٹر کر رہی ہے حسن دکھا دکھا کے خوش ہو رہی ہے اور یعنی کر کر کے اخترہ رہی ہے اتنی سردی میں اور اس کا تو ستر بھی بہت زیادہ تھا وہ اتنی پتلی سے شفاہن کی جوجڑ کی ساری میں ٹھوٹرٹی بھی جا رہی ہے ہاں وہ کندے پہ ایک شاتوس کی ڈیڑھ دو لاک کی چادر کندے کی گھونٹی پہ لٹکی ہوئی ہے ارے اللہ کی بندی اس کو تو لپیٹ لو کیوں لپیٹوں ساڑی دکھانی ہے فکر دکھانا ہے اور یعنی میں اپنا نام ثابت کرنا ہے اور ساتھ وہ دکھانے کے لیے یہ جو اتنی مہنگی شولتی اس کو بھی گھر کے لیے اس کو بھی تو دکھانا ہے ہر چیز کے ریاق اپنا اپنا طریقہ بتا دیا اور اس لباس نے نہ گرمی سے بچایا نہ سردی سے بچایا تو لہٰذا لباس بنائے تو وہ گرمی سردی دھوپ چھاؤں سے بچانے کا ذریعہ یہ لباس کو پہننے اورنے کا پہلا مقصد ریش کے حوالے سے اچھا لباس ایبوں کو بھی چھپا دیتا ہے چھپاتا ہے بہت سے ایبوں کو چھپاتا ہے ارے یہ لباس پہن کے دیکھیں کہ سارے یہ ایبوں کو چھپا جاتا ہے بڑی سہولت ہے رب کے پسندیدہ لباس میں بہت آسانی ہے رب کے پسندیدہ لباس میں سادگی بھی سکھا دیتا ہے زندگی میں سے ڈیزائنرز کا شوق بھی خارج کر دیتا ہے آپ نے دیکھاؤ کہ جو باہر کی ممالکی وہ خواتین ہوتی ہیں انہیں جتنا اپنا جسم دکھانا ہوتا ہے اتنا ہی اس کو بے ایب کرنے کی مشرقتیں ان کی زندگی میں ہیں ایسا ہے کہ نہیں بڑی مشکل ہے ان کی زندگی ایک مسلمان خاتون کی زندگی کتنی آسان ہے کتنی سہل ہے اللہ ہمیں یہ سہولتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے پھر بھی ہمیں رب کا پسندیدہ لباس مشکل لگتا ہے ہم مشکلوں کے اصل میں اتنے غلام اور اتنے عادی بن گئے ہیں کہ آسان لباس پہننا مشکل لگتا ہے اور مشکل لباس پہننا آسان لگتا ہے اچھا لباس کا اگلا کام کیا کرتا ہے ہمارے جسم کو سکون اور راحت دینے کا ذریعہ اور پھر لباس کو شناخت اور علامت بھی بننا ہے پہچان کا ذریعہ ہے لباس کو ہمارے ہمارے سوشل سٹانڈرڈز ہمارے اکنومک سٹانڈرڈز کی پہچان کا ذریعہ بھی بننا چاہیے رامہ بنعمت کا تحدث کہ پچھے تیرے پاس اللہ کے خداداد نعمتیں ہیں اس کے اظہار کا ذریعہ بننا چاہیے اس پر آگے بھی بات ہوتی ہے اسی طرح پڑھے لکھے کا لباس اس کی شناخت اس کی پہچان ہونا چاہیے مسلمانوں کا لباس ان کی اپنی شناخت ہونی چاہیے ہندووں کی طرح کی ساڑیاں ہندووں کے طرح کے لباس عیسائیوں کی وہ جینز عیسائیوں کی وہ لباس جو کسی غیر قوم کی مشابہت کرے گا وہ گویاں انہی میں سے ہے لباس شناخت ہے انٹیٹی ہے پہچان ہے ایک مسلمان عورت کی شناخت مسلمان عورت کا لباس ہے ایک مسلمان مرد کا لباس اس کی شناخت ہے وہ جو اس کے ٹکھنے اس کے پائنچے سے اس کے پائنچے اس کے ٹکھنوں سے اٹھے ہیں وہ اس کا لباس اس کی پہچان ہے یہ مسلمان مرد ہے یہ خجاب لینے والی ایک عورت اس کا یہ لباس اس کی شناخت ہے یہ شاعر اللہ میں سے ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ارے مسلمان کا لباس تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے وہ صرف اس کی نہیں اس کے رب کے دین کی پہچان بھی ہے یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے لباس کو صرف ہماری پہچان نہیں اس نے اپنی پہچان کا ذریعہ بھی بنا لیا ہے اللہ ہمیں اپنا قرب اور اپنے قرب کو محسوس کرنے کی توفیق قطاب فرمائے اور اللہ وہ جو عزت اس نے ہمیں دیا اللہ میں اس عزت کو پہچاننے کی توفیق قطاب فرما دے اس کی قدردانی آسان کر دے اچھا اور پھر لباس کو جسم کا حسن کا ذریعہ ریش پرندوں کے پر ان کے حسن کا ذریعہ بھی بنتے ہیں بہت خوبصورت تھا یہ قصول ہے آپ نے کبھی کوئی پرندہ دیکھا جس کے پر نہ ہو وہ خوبصورت لگتا ہے آپ نے کبھی کبھی مرگی دیکھی ہوگی جس کے پر اتر گئے ہوتے ہیں انگلیش میں اسے پلاکٹ ہین کہتے ہیں پلاکٹ ہین انتہائی بدصورت اور بھونڈی لگتی ہے وہ مرگی جس کے پر نوچ دیے جاتے ہیں کتنا احمق ہے ہمارا معاشرہ پلاکٹ ہین کی بدصورتی کو پہچانتا ہے پلاکٹ ہین کو زبا کر کے کھانے کو بھی تیار نہیں ہوتا ہم نے یہ بغیر پروں والی پتہ نہیں بیمار ہے کیسی ہے چاہے کسی نہیں اس کے پر نوچے ہوں لیکن پروں سے نوچی ہوئی مرگی اچھی نہیں لگتی لیکن ایک بے لباس عورت جتنا لباس اتارتی چلی جاتی ہے ہمارے معاشرے کو وہ اتنی اچھی لگتی ہے جتنا لباس اترتا چلا جاتا ہے معاشرہ اس کی اتنی تعریف کرتا ہے اس کی اتنی ستائش کرتا ہے اس کو اتنی ریفائنڈ اس کو اتنی پولشڈ اس کو اتنی کلچرڈ اس کو اتنی سیانی اس کو اتنی تلینٹید اس کو اتنی ترقی آفتا اس کو اتنی سمجھدار سمجھتا ہے اور جو جتنے اپنے آپ کو ڈھاپ لیتی ہے اس کو اتنا بے وکوف اس کو اتنا احمق اس کو اتنا فنڈمنٹلسٹ اس کو اتنا کٹر اس کو اتنا سٹانچ اس کو اتنا جاہل اس کو اتنا احمق کہتا ہے بغیر پروں کی مرگی معاشرے کو اچھی نہیں لگتی لیکن بغیر لباس کے خاتون ان کو بھا جاتی ہے مرد و زن دونوں ہی کا حال یہ ہے اللہ پیمانے بھی درست کرنے کی توفیق عطا فرما دے